مسیح یسو کے قادر جلالی نام کی قدرت سے آپ سب کو پاسٹر عبد المسیح کی طرف سے اسلام قبول ہو خرام کا شکر کرتے ہیں کہ یسو شافی سے شفا تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں آج ہمارا مضمون ہے کہ یسو جو شافی ہے اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں پریس تا لوٹ آج جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ساتھ شامل ہو جائیے تاکہ ہم سب اس بات کو سیکھ سکیں مطیق انجیل اس کا چار با اور اس کی چوز چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی شہرت تمام اسوریاں میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بد روحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا حاللویہ اس نے ان کو اچھا کیا یقین جانئے یسو شافی ہے یسو شافی سے شفاہ تک آپ کیسے آ سکتے ہیں جیسوس جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا ہیلر ہے اس ہیلر کے پاس آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس لیے یسو شافی کے تلق سے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے حاللویہ یسو شافی ہے اور یسو شافی اگر ہے تو غور کیجئے یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کی شہرت پھیل گئی لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے ترہ ترہ کی بیماریوں آج اگر کرونا وائرس بھی ہے اور ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر مجود ہیں اور شاید اس رہتی دنیا کے اندر مزید بہت ساری بیماریاں جنم لے جائیں بہت سارے وائرس سامنے آ جائیں لیکن بڑا خوبصورت وعدہ ہے یسو کا کہ میں تمہیں چنگا کروں گا میں تمہیں شفاہ دوں گا اور یہاں پر لکھا ہے کہ لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں اور تکلیفوں میں تھے یہ سمسی کے پاس لائیں حالیلویہ ان لوگوں کو یہ سمسی کے پاس لانا ہوگا یہ سمسی کے طلق سے ان کو خوش خبری سننا ہوگی اور یہ سمسی جو شافی ہے یہ آپ یہ سمسی شافی تک مگر پہنچ گئے تو شفاہ آپ کے گھر میں موجود ہوگی ہے حالیلویہ شفاہ آپ کے بدنوں کے اندر ہوگی شفاہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ہوگی اس یسو تک پہنچئے اس یسو تک آنا بہت ضروری ہے اور یہاں پر لکھا بھی ہے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں بدروہیں بھی نکل جائیں گی شیطانی تصیریں بھاگ جائیں گی قوتیں بھاگ جائیں گی تصیریں بھاگ جائیں گی لانتیں بھاگ جائیں گی کیوں کیونکہ یہ سمسی شافی ہے اور یہ سمسی شافی ہے اور اس شافی کے پاس آنے سے آپ کے بندن جوے ٹوٹ سکتے ہیں حرانگی کی بات ہے کہ یہ سمسی کے پیچھے لوگ بھاگا کرتے تھے یہ سمسی کی پشاک کو چھوا کرتے تھے یہ سمسی کے رہیں تک آ کرتے تھے اور رہوں میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے رہیں تکتے رہتے تھے کہ کب یہ سمسی یہاں سے گزرے اس قدر شدت تھی لوگوں کے اندر کہ وہ یسم سی شافی کو جانتے تھے کہ وہ شفا دیتا ہے وہ چنگا کرتا ہے وہ بھلا کرتا ہے وہ بھلائی کے کام کرتا ہے اور لوگوں کو ذات کرتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترہ ترہ کی بیماری آج ترہ ترہ کی بیماریاں آپ کے اندر ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں جتے لوگ بھی سن رہے ہیں اگر ان کی زیدگی میں ان کے گھروں کے اندر بیماریاں ہیں یسو شافی ان کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ اور یہاں پر جو اہم بات ہے لکھا ہے لوگ ان کو یسو کے پاس لائے یسو کے پاس لائے اگر کوئی کرونا ویرس کا مریض ہے اس دنیا کے اندر اس کو یسو کے پاس لائیے اس کو یسو مسی کی خوشکبری دیجئے یسو مسی اسے شفا دے گا اگر اس سمانے میں آج سے دو ہزار سال پہلے لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو مفلوجوں کو مرگی والے مفلوجوں کو اور چھوٹی مرض کے مریضوں کو یسو مسی کے پاس لائے تو وہ شفا پا گئے تو آج بھی یسو شافی شفا دینا چاہتا ہے حالیلویہ آج بھی یسو شافی لوگوں کو ازاد کرنا چاہتا ہے آپ کو لوگوں کو یسو مسی کے پاس آنا ہوگا یا لانا ہوگا دو دنیا کے در طریقے ہیں شفا لینے کے بڑے گھر سے سنیے یا تو آپ یسو شافی تک آ جائیں اور اگر نہیں کسی کو پتا تو آپ اس کے پاس اسے لے کر چلے جائیں لوگ بچ جائیں گے زندگیاں بچ جائیں گے آپ یسو شافی سے شفا حاصل کر سکتے ہیں اور لکھا ہے اس نے ان کو اچھا کیا کسی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جائیں آپ کے اندر بھی تورت رکھے اگر بیماری ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جائیں اچھا کیا آج جب میں مجھے گواہیاں سننے کو ملتی ہیں مسنجر کے ذریعے سے لوگ اپنی گواہیاں بھیج رہے ہوتے ہیں یا کسی فون کے ذریعے سے سنا رہے ہوتے ہیں تو میں حرام ہوتا ہوں کہ کیسے ان کی زندگی میں یہ کام ہوا اس لیے ہوا کیونکہ وہ یسو کو جان چکے ہیں یسو مسی کو جان چکے ہیں آئیں یسو مسی کو جان جائیے آپ کو شفاہ مل جائے گی ہالیلویہ یسو مسی شافی ہے آئیں وہ ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر ہے دنیا ویکسینیشن تیار نہیں کر پاتی دنیا میڈیسن ڈھونڈ نہیں پاتی ٹیب فیل ہو جاتی ہے میڈیسن فیل ہو جاتی ہے سائنس فیل ہو سکتی ہے ٹکنالوجی فیل ہو سکتی ہے لیکن آپ کا یسو زندہ ہے آپ کا یسو شافی ہے آپ کا یسو آپ کو ازاد کر دے گا آپ کا یسو آپ کے بندنوں کو توڑ دے گا آپ کے جھووں کو توڑ دے گا کیونکہ اس کے پاس لوگوں لوگوں کو لایا جاتا تھا ترہ ترہ کے مریضوں کو لایا جاتا تھا وہ چنگا کرتا تھا وہ بھلا کرتا تھا وہ رہائی دیتا تھا آئیں آج یسو مسی کی قدرت کے وسیلہ سے آپ شفاہ پا جائیں گے آئیں اس شافی سے آپ کی ملاقات کروائیں میں جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے میں ایک بڑی بات دعوے سے کہنے لگا ہوں غور سے سنیے گا یسو شافی کو اگر آپ بھی پکاریں گے تو وہ آپ کے پکارنے سے بھی آپ کی سننا شروع کر دیں گے ہالیلویہ یہ شافی جو ہے یسو شافی جو ہے یہ پوری دنیا کا ہے یہ کرسچینٹی کا خدا نہیں ہے یہ قوموں قبیلوں کا خدا ہے اور اس کا نام خداوند یسو ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی قبیلہ ہے کوئی بھی نسل ہے کوئی بھی رنگوں نسل ہے اس یسو کو پکاریں گے وہ آپ کو شفا دے دے گا جہاں پر بھی پکاریں گے یسو نام میں شفا ہو جائے گے کسی شخص نے مجھے اپنی گواہی سنائی اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ یسو شافی ہے اور آپ نے کہا تھا آپ اسے پکارنا اور کہتے ہیں ایسے ہوا کہ آپ کا فون نہ ملا تو ہم نے کہا ہاں ہوں کیوں نہ پکاریں یسو سیکھو تو کہتے ہیں ہم نے خود ہی کہنا شروع کیا یسو تو شافی ہے ہمارے بچے کو شفا دے کہتا ہے جیسے ہم نے یسو نام میں کہنا شروع کیا تو وہ شفا پا گیا جی ہاں وہ بندہ مسیحی نہیں تھا لیکن اس کے ایمان کی انتہا دیکھیں کیونکہ اس نے کر کے دیکھا کہ یسو نام میں واقعہ ہی قدرت ہے شافی کے نام اور شافی تک آنے سے شفا جاری ہوتی ہے آئیں آج اس نام میدی کے اندر دنیا کو میرے لیے پیغام ہے میں ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو نام میدی کے اندر جا چکی ہے دنیا پریشانی کے اندر دنیا جا چکی ہے کہ کوئی حل نہیں نظر آرہا حل موجود ہے آپ اس کی طرف دیکھنا تو شروع کیجئے اور لکھا ہے جب اس سام کی طرف نظر کرتے تھے جو خدا نے مستسکا لٹکا تو لوگ شفا پا رہے تھے آپ اس شافی کی طرف دیکھنا تو شروع کیجئے آپ کی نظریں تو اس کی طرف آئیں آپ یسو کی قدرت کے وسیلہ سے شفا پا جائیں گے آئیں میں پھر آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں دو طریقے ہیں یا تو آپ آئیں یا لوگوں کو یسو تک لے جائیں یسو ویٹ کر رہا ہے اور آپ کو شفا ملے گی آپ کے بندر ٹوٹیں گے آپ کے جوے ٹوٹیں گے اور میں آپ کے لئے دعا کرنے والا ہوں آئیں ہم سب دعا کریں گے جتنے لوگ بھی آج میرے ساتھ شامل ہیں اور یوکے سے آج ہمارے ساتھ سسٹر ایسٹر یکوب بشیر موجود ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں اور بھائی یکوب بھی وہ بھی دعا کریں گے اور ڈاکٹر نیم ناصر صاحب بھی موجود ہیں جو کہ خدا کے عظیم خادم ہیں آئیں ہم سب آپ کے لئے دعا کریں گے پسٹر سلیٹیل صاحب بھی موجود ہیں آئیں ہم سب آپ کے لئے دعا کرنا شروع کریں گے تاکہ خداون اپنے نام کی قدرت سے ایک عظیم کام کریں آئیں میں اور آپ لوگوں کو یسو مسی کے پاس لائیں یا یسو مسی کے بطلق بتائیں لکھا اس نے سب کو اچھا کیا اور اس کی شہرت پھیل گئی یسو کی آئیں ہم دعا کرنا شروع کریں گے جتنے لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو جائیے ہم آپ کی ضرورتوں کے لئے دعا کرنا شروع کریں گے اگر کوئی اپنی ریکویسٹ بھیجنا چاہتا ہے آن لائن تو بھیج دیجئے لائف ہم آپ کے لئے دعا کرنا شروع کریں گے ہاللیلویہ آئیں خداون یسو مسی کو پکارنا شروع کیجئے یسو شافی کو پکار یہ جو شفاہ دیتا ہے یسو شافی کو یسو شافی کو پکارنا شروع کیجئے یسو کے نام کی قدرت سے ہر طرح کی نوامیدی ہر طرح کی خداون اس ملک کے اندر اس دنیا کے اندر عجیب قسم کی کیفیت جو چھائی ہوئی ہے اس دھور کے اندر بھی لوگ کے پاس طب کی اتنی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود اور اس دھور کے اندر بھی لوگ نامیدی کی حالت کے اندر بھی جب تیرے پاس آئے تو یسو شافی تو نے شفاہ دی تو لوگ ہران رہ گئے لکھا ہے تیرے کلام میں ترہ ترہ کی بیماریاں اور تکلیفیں جاتی رہیں یسو کے نام لوگوں کی تکلیفیں جاتی رہیں یسو کے نام قدر سے بیماریاں جاتی رہیں یسو کے نام کی قدر سے مسائل ختم ہو یسو کے نام کی قدر سے ہر طرح کی کمزوریاں پیڑا یسو کے نام کی قدر سے بدنوں کے اندر سے بیماریوں یسو کے نام قدر سے چلی جاؤ میں حکم دیتا ہوں میں کمانڈ کرتا ہوں یسو مسی کے نام کی قدر سے ہر طرح کے لوگ چنگے ہونا شروع جائیں اور بعد میں بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یسو کے نام قدر سے وہ شفا پانا شروع کریں یسو کے نام کی قدر سے شفا پانا شروع کریں کیونکہ لوگ شافی سے شفا تک آنا شروع کریں خدا اندم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں کہ یسو کے نام قدر سے لوگ چنگے ہو رہے ہیں بھلے ہو رہے ہیں ازاد ہو رہے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں یسو کے نام میں یسو کے نام کی قدرت سے خدا ان ملکوں کے اندر ملکوں کے اندر جو اس وقت میں یسو سے اچھیم قسم کی کیفیت چھائی ہوئی ہے یسو کے نام کی قدرت کی طرف لوگ دیکھنا شروع کریں یسو کی طرف دیکھنا شروع کریں اور یسو نام قدرت سے شفاہ حاصل کرنا شروع کریں ہر ایک زندگی کو اس کے بدن کو اس کی سوچ کو میں یسو کے خون میں شبا کروں تاکہ یسو کے نام قدرت سے وہ شافی کی شفاہ کی قدرت سے شفاہ پائیں یسو شافی ہے وہ خادر مطلق ہے اس کے نام میں قدرت ہے اس یسو نام میں قدرت ہے اس یسو نام کی قدرت سے لوگ چنگیں ہونا شروع ہو جائیں یسو کے نام میں شفاہ پانا شروع کریں خدا انہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے خدا انہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ لوگ اچھے ہو رہے ہیں بھلے ہو رہے ہیں یسو کے نام قدر سے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے یسو کے نام قدر سے اولاد جیسی نعمت میں نہیں یسو کے نام کی قدر سے حکم دیتے کہ اس پورے دنیا کے اندر امن چھا جائے یسو کے نام قدر سے حکم دیتے ملک پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہوں یسو کے نام قدر سے لوگ اچھے کیے جائے جب یسو سی کے پاس آئیں گے ہم ایمان رکھتے ہیں آج جتنے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے وہ سب یہ سنام قدرت سے شفا پا رہے ہیں خدا حضرت ہم تراش شکر کرتے ہیں مسیح کے نام آمین آمین God bless you خدا حضرت ہم سب کو بڑی برکت دے آپ اس پیغان کو ضرور دوسروں تک پنچائیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یا تو آپ کسی کو یسو تک لے جائیں یا یسو مصی کی بابت کسی کو بتا دیجئے یسو مصی آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ یسو نام کی قدرت سے آپ شفا پا جائیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے تاکہ شاید آپ کی وسیلہ سے اس پیغان کو سننے کے وسیلہ سے کہ یسو ہر طرح کی بیماری اس سے شفا دیتا ہے چنگا کرتا ہے اچھا کرتا ہے بھلا کرتا ہے ایمان لے آئے اور وہ یسو سی کو قبول کر لے جی ہاں یسو نام میں قدرت ہے اس یسو نام کی قدرت کا تجربہ کر لیجئے اور خاص طور پر یہ یسو نام آپ کہیں پر بھی لیں گے تو اس کی قدرت کا اندازہ آپ کو ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نام میں اس قدر قدرت ہے کہ کوئی رنگ قبیلہ کوئی بھی اس کو لے گا تو وہ برکت پانا شروع کرتا اس کے بندر ٹھوٹنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ یسو کے پاس آ جانے سے برکت لگتی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہے اور لوگوں تک یہ بات پنچاتے رہے تاکہ لوگ یسو نام میں برکت حاصل کریں مسیح یسو میں آپ سب سلامت رہیے کل پھر ہم ملیں گے ایک نیم زمون کے ساتھ خدا انہ آپ کے ساتھ شکریہ God bless you